بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اب پریکٹیکل سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ریٹن فائل کریں گے ویل سٹیٹ پر فائل کریں گے کسی کا اونلائن انکوائری کرنی ہو کسی کی انٹی ان سٹیٹس چیک کرنا ہو کسی کو دیکھنا ہو یہ ایکٹیو ٹیکس پیڈ لسٹ میں شامل ہے نہیں ہے یہ اس طرح کی اور بہت سے چیزیں ہم لوگ اب انشاءاللہ ان کو پریکٹیکل سکھیں گے اب ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائیں یہ دو ٹیکوں سے آپ کر سکتے ہو یا تو آپ ایک اپلیکیشن ایک اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے ذریعے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور ایف بی آر کی ویب سیٹ پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں فیل وقت میں اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ ایف بی آر کی ویب سیٹ کے ذریعے بھی یہ چیزیں ساری انڈرسٹینڈ کریں گے بہرحال آج مقصد صرف یہ ہے اس ویڈیو کا کہ اپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس اپ کا آپ کو ایک اووریو بتا دیا جائے تو پلی سٹور پہ جائیں اور وہاں پہ آپ نے ٹیکس آسان کے نام سے آپ نے یہ اپ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آئیرس کے نام سے آئیرس اوپر لکھا ہوا ٹیکس آسان اس اپ کا نام ہے اس کو اوپن کریں تو آپ کے سامنے یہ ایک اووریو آجائے گا ٹیکس آسان کی اپ کا دیکھیں جی ویلکم ٹو ٹیکس آسان ٹیکس آسان is an easy and flexible solution provided by FBR you can use this application to avail number of آئیرس related services آئیرس اصل میں وہ سوفٹ ویر ہے جس میں ہم انکم ٹیکس سلیٹڈ میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں ریٹن بھی اسی میں فائل کی جاتی ہے ویل سٹیٹ پنٹ اس میں فائل کی جاتی ہے ریجسٹریشن اس میں اور بہت سے کام ہے جو ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں میں جس آپ کو اس کا ایک اووریو بتا دوں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے مطبع بلیٹ سپوز آپ نے سب سے پہلی ٹیکس دیکھیں انکم ٹیکس ریجسٹریشن آپ نے انکم ٹیکس کی ریجسٹریشن کروانی ہے تو آپ یہاں پہ اس ٹیکس میں آئیں گے آپ اپنا cnc number enter کریں گے continue کریں گے اگر آپ already registered ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا ورنہ وہ آپ کو further registered کر دے گا ایک نیا فارم اپن کر کے یہ کیسے ہوگا یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے آج کا مقصد صرف آپ کی ایک no how دینا ہے اس application کے بارے ہیں اسی طریقے سے جیسے آپ انکم ٹیکس کی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں آپ sales ٹیکس کی بھی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو sign in ہونا پڑے گا وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے آلدو ہمارے ٹاپک میں یہ چیز شامل نہیں لیکن ہم اس کو پھر بھی discuss کر لیں گے اس کے بعد انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے یہاں پہ cnc نمبر لکھے یہاں پہ اپنا پاسورٹ جو آپ نے ریجسٹریشن کے وقت لیا ہے وہ enter کریں تو آپ اپنے ریٹرن بھی اس میں فائل کر سکتے ہیں ریٹرن کیسے فائل کریں گے یہ بھی ہم نیکس ویڈیوز میں discuss کریں گے اس کے بعد my reductions بہت اہم چیز پورے سال کے دوران آپ کی کوئی بھی tax کی deduction ہوئی ہے بینک نے tax deduct کیا آپ کی company نے tax deduct کیا آپ نے motor vehicle purchase کی اس پہ tax deduction ہوئی property پہ tax deduction ہوئی یا کسی قسم کی اور deduction ہے تو یہاں پہ آپ کا المست سارا record آ جاتا ہے کہ آپ نے سال کے دوران کہاں کہاں پہ advance tax کی payments کی ہیں اس کے بعد next tab ہے payments کا آپ نے جب return file کی تو return file کرنے کے بعد آپ نے اس کے tax کو pay بھی کرنا ہوتا ہے وہ tax pay کیسے ہوگا بلکہ جب تک آپ return file نہیں کر سکتے جب تک آپ tax pay نہ کریں تو یہاں سے آپ اس کا چلاند بنائیں گے یہ چلاند کیسے بنائے جائے گا انشاءاللہ ہم بھی ایک ویڈیو میں اس چیز کو بھی discuss کریں گے اس کے بعد online verification system online verification system یہ تین چار چیزیں جو زیادہ important ہیں اس میں دیکھیں سب سے اوپر ATL active tax paid list income tax کہ شخص کے بارے میں چیک کرنا ہو کہ کیا یہ active taxpayer ہے active taxpayer کہتے ہیں وہ شخص جس نے اپنی return file کی ہے اور وہ filer بن چکا ہے صرف registration کروانے سے آپ active نہیں ہوتے registration کروانے کے بعد آپ کو income tax return بھی file کرنا پڑتی ہے اسی طریقے سے second پہ active taxpayer list AJ کے ازاز جنبیونٹ کشمیر کی اسی طریقے سے online اس کو میں ایک دفعہ open کر کے دکھا دوں یہاں پہ آپ متعلقہ بندے کا cnc نمبر لکھیں date mention کریں تو verify پہ click کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ detail آ جاتی ہے تو بندہ active taxpayer list میں شامل ہے otherwise وہ active taxpayer list میں شامل نہیں ہوگا ہم اس کو details سے discuss کریں گے online ntn inquiry کسی کی چیک کرنی ہو کہ یہ بندہ ہے income tax میں registered ہے کے نہیں تو یہاں پہ جا کے اس کا cnc نمبر لکھیں اور verify کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ registered ہے tax follow کے پاس کے نہیں registered اس کے علاوہ exemption certificates notices order verification ہے اگر اکثر لوگ کوئی problem ہوتی ہے جی لوگ آتے ہیں آگے بات چیت کرتے ہیں tax department سے کہتے ہیں ہم آئے ہیں اور آپ کو بغیر notice کے وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اب آسان طریقہ ہے آپ کو کوئی بھی notice آئے tax follow کی طرف سے آپ اس notice کا reference number یہاں پہ enter کریں verify کریں اگر detail آگئی تو مطلب یہ notice tax follow کی طرف سے ہی ہے otherwise وہ fake notice ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے آگے جا گے اس کے بعد cpr cpr جو آپ نے e-payments کے لیے چلان generate کیا تھا اس چلان کو یہاں پہ لکھ کے verify کریں پتا چل جائے گا کہ آپ کا چلان بن گیا کے نہیں اور اس کے بعد پیو ایس invoice verification پیو ایس mean point of sale آپ کسی بھی brand سے کسی بھی registered ادارے سے retailer سے shopping کریں اور اس کے بعد آپ اس سے receive لیں اس نے اگر tax reduction کی ہے اس receive کا number یہاں پہ enter کریں verify کر دیں اگر تو detail آگئی تو مطلب اس نے جو آپ سے tax لیا ہے وہ government تک پہنچا ہے اگر detail نہ آئی تو مطلب اس نے آپ کا tax government کو جبع نہیں کروایا تو یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ online verification services میں کر سکتے ہیں then اس کے بعد verify invoice یہ وہی میں آپ کو بتا دیا point of sale کی اس کو الگ سے بھی دونے بنا دیا اور report invoice اگر آپ کو feel ہو کہ یہ fake invoice ہے یہ شخص اس نے آپ سے tax لے لیا لیکن یہ invoice میں verify نہیں ہو رہا تو آپ invoice کو report کریں invoice number لکھیں sale number لکھیں shop name address لکھیں ساتھ میں اس receipt کو attach کریں اور fbr کو submit کروا دیں وہ ضرور اس کے against car way کریں گے یہ بھی detail سے discuss کریں گے انشاءاللہ تو میں نے آپ ایک overview بتا دیا کہ اس app سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہو مطلب آپ اس app میں income tax میں register ہو سکتے ہو سیل tax ویل statement جمع کر سکتے ہو سال کے دوران آپ کی کتنی reduction ہوئی آپ وہ چیک کر سکتے ہو آپ online tax کی payment left corner پہ آپ جو lines نظر آ رہی ہے اس پہ click کریں تو یہ سارے کام یہاں پہ سائٹ پہ list کی ہوں اس نے تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو سے ہم لوگ سائن in ہوں گے اور ان تمام چیزوں کو practical کرنا سکھیں گے دیکھیں یہ انتہائی آسانی کام فائلر اور نون فائلر کے status کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں اپنے انوائس چیک کر سکتے ہیں اس چیز کو انشور کر سکتے کہ آپ ٹیکس پی کر رہے ہیں کہ آپ دیا گیا ٹیکس گورنمنٹ کو جا رہا تو صرف ایک ایپ کے ذریعے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کلیکٹر سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ